اس کا دیسکرانتی بات کر رہی ہے کہ کون کون سے مجر پرابلمز اور اسیوز اس کو آئے اس کا سوچ جو کرنے سے ایک جو میجر اسیو آیا وہ آیا ان کمپیٹیٹ ان انٹرن تیچر دیکھیں جس وقت گورنمنٹ آف چائنہ نے ای سی کو رول آٹ کر دیا ایڈوکیشن سے تو لوگوں کا اس وہ تمام لوگ جو ایڈوکیشن ٹیچر سے لنک تھے ان کا جو ٹرینڈ تھا ٹوورز ای سی وہ ختم ہو گیا اور سوچھ آفر ٹو مین سٹیم اب اس میں کیا ہوا اب یہاں پر جو ٹیچرز اویلیبیلیٹی آف تیچر تھی نمبر ایک تو وہ انکمپیٹن تھے نمبر تو وہ انٹرین تھے اب جو کمپیٹنٹ ٹیچر تھے انہوں نے چھوڑ دیا جو انکمپیٹنٹ ٹیچر تھے ان کو ٹریننگ کی ضرورت تھی اب لازم بات ہے کہ ٹرینرز کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے اور یہ رن ہو رہا ہے بھائی انجیوز اب انجیوز کے پاس اس لحاظ سے فنڈ کی اویلیبیلیٹی نہیں تھی جس لحاظ سے گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے تو ایک بڑا ایشو جو میجر ایشو آیا وہ آیا انٹرین ٹیچرز کا آپ دیکھیں جب آپ ایک فارمل ایجوکیشن ای سی ای ای ادلی چائل ایجوکیشن ایک فارمل ایجوکیشن کا حصہ بنتی ہے تو اس کے اندر کریکلم کی ایمپلیمنٹ کیسے کرنی ہے سکلز ڈیویلپ کیسے کرنی ہے بیہیویر ڈیویلمنٹ پروسس کے اندر ہم نے کن کن چیزوں کا مدے نظر رکھ رہے ہیں اس کے لیے ایک ٹرین ٹیچر کی ضرورت ہے اب جب ٹرین ٹیچر کی اویلیبیلیٹی نہیں آئی تو اس سے اس کی سٹرنٹھ جو ہے وہ کم ہو گئی جو اسی کی یونٹ سے وہ جب لوکل گورنمنٹ کے اندر کنورٹ ہو گئے ایٹ لیسٹ ویکنڈز اینڈ دیلی نیشن آف دی رسپونسیبیلیٹی واز ویری ویگ تو دی دیفرنٹ ایڈوکیشن آتھارٹی اب جب لوکل گورنمنٹ کے پاس آتھارٹی آئی تو جو سب سے بڑا ایشوز آیا وہ یہ تھا کہ آتھارٹیز کی ویگ ہے رسپونسیبیلیٹیز پتا نہیں ہے اب اس کا اندازہ نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا رول کیا ہے انچیو کا رول کیا ہے اس کے بعد گورنمنٹ کا رول کیا ہے فنڈز ایلوکیشن کی سرح کیسے ہونی ہے کس جگہ پہ کتنے فنڈ دیے جانے ہیں اب یہ وہ تمام ایشوز ہیں جو آنے شروع ہو گئے اب انہوں ایشوز کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو ایسی ای کا سسٹم تھا وہ فنڈیمنٹلی ری سٹرکچرڈ اور بکم دا مور پریویٹیز اور مارکی ٹورنٹیڈ بیفور دا لانچنگ آف دا نیو راؤنڈ آف دا ریفارم اب دو ازار دس کی ریفارم سے پہلے یہ ضروری ہو گیا کہ ہم اس کی جو پریویٹیزیشن کر رہے ہیں اس کے کوئی قوانین وضع ہونا چاہیے اس کی مارکیٹ اورنٹیشن ہونی چاہیے اور اس کی اویرنیس اور اس کی سٹنگ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے دوسری پہ یہ بات امپورٹن فیکٹر جو ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے کہ انجیو کے انجیو نے ان الائن لائنز میں جو سسٹینبل ڈیویرمنٹ گولز ہیں ان کے جو ابجیکٹیوز ہیں اور ان کی جو بیس ہے اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہو اس کو بیس بنائے تو کیا ہوا کہ بہت سے پبلک انڈر گارٹنز آف دا بزنس اینڈ ڈیفارمیشن آف دا فنانشل سسٹم اب دیکھیں دوہزار دس سکتو انڈر گارٹنز تقریباً فیز آؤٹ ہو گئے بزنس اینڈ ڈیفارمیشن آف دا فنانشل سسٹم ویرہزار کنڈر گارٹن اون بائی پرائیویٹ ان انجیوز ایسپینڈ ڈرامیٹکلی اب وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ فیز آؤٹ ہونے کے بعد ایسی میں چھانا چاہیے چلے جانا چاہیے اور پلان یہ تھا کہ تمام کنڈر گارٹن جو ہے نا وہ اس میں چلے جائیں گے تو وہ کیا ہو گیا وہ جو کنڈر گارٹن تھے وہ اون بائی پرائیویٹ ان انجیوز ایسپینڈ ڈرامیٹکلی وہ اچانک بڑھنا شروع ہو گیا جنہی پہلے فیز میں کیا ہوا تھا کہ اس کو کنورٹ کیا گیا تھا اس کے بعد پلان بنا دیا گیا کہ تمام کو کنورٹ کر دیا جائے ایسی کے اندر اب ایسی کی کنورشن پروسس میں تھی تو گورنمنٹ نے انجیو کے ساتھ لائنمنٹ کر لی انجیو کو یہ رسپانسیبیلٹی دے دی گئی انجیو کی رسپانسیبیلٹی سے کیا پرابلم ہوا کہ کوانٹیٹی اور کوالٹیٹی فرق کرنا پڑا تو ایک دم 2010 کے اندر جب وہ نئی پالیسی ہان لانچ کر رہے تو نئی بنا رہے تھے تو اچانک دیکھا کہ ڈرامیٹکلی جانا کنڈر گارٹن ایکس پہنڈ ہونا شروع ہو گیا موسیقی